بے باق ہوگے پرواہ نہیں کرنے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنے ہمارا مزاز اشارت جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا اچھا دیکھو گے کیا دیکھو گے اور کس معاملے میں کہہ رہے ہوگے جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ نزا کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا اہل بھی نہیں سکو گے جب جنازہ لے کے جا رہے ہوگے تب دیکھا جائے گا جب دنیا چھوٹ رہی ہو گی تب دیکھا جائے گا جب بدن پر فالد کا ٹک پڑے گا تب دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا ہرے جو ہوگا دیکھا جائے گا قبر میں آگ لگے گی تو کیا دیکھا جائے گا قبر میں سامپ اور بچو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا جس حسن کو دنیا بر میں پھیلاتی رہتی ہو بے پرتکی کے ساتھ اسی حسین اور جمیل چہرے کے اوپر اگر سامپ اور بچو مسلط کر دی گے تو دیکھا جائے گا جس جوانی پر ناز کرتے ہو یہی جوانی اگر کسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے موزی بیماری کی نظر کر دی گئے تو کیا دیکھا جائے گا ملے کھاک میں ہلے شاہ کے سکے سے زمین کھا گئی نوجوان کے سکے سے ڈال جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے تو بجانے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے کیا دیکھا جائے گا نمازے قضا کرے ہو کہ سمجھائے تو کہ تو دیکھا جائے گا پرشتہ تھوڑے مانیں گے تو دیکھا جائے گا جب پل سرات پر چلے گا تو پتہ چلے گا کہ دیکھا جائے گا جب ایک کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ لو کٹ کر کر پل سرات سے جہنم میں گر رہے ہیں آپ سوچو تو صحیح اس وقت کس طرح پل سرات پر ہم قدب رکھیں گے کبھی تصور کیا ہے پل سرات کا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا آپ تصور کرو کہ ہم پل سرات کے کنارے کھڑے واللہ تصور کرے ہم پل سرات کے کنارے کھڑے اب میری بھارے آنے والے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کٹ کر گر رہے ہیں لوگ گر رہے ہیں آکڑا اٹھا پکڑ کے گرہ دیا جہنم کا انگارہ اٹھا پ گرہ دیا وہ چیخ و پکار مچی ہوئی ہے لوگ جہنم کی گہرائے میں گرتے چلے جا رہے ہیں چیخ و پکار مچی ہوئی ہے لوگ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں جہنم کے اندر اب مجھے میرے سارے معاملات یاد آ رہے ہیں ابھی میری بھار ہی نہیں آئی ہے گزرنے کی اب مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کیا 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 تھا میں کیسے کسروں کا پلسینا سا ہے میں کیسے کسروں کا پلسینا سا ہے ابھی اگر کٹ کر گر گیا تک کیا بڑے گا میں والتا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا ہزاروں سالوں میں جا کر تو کوئی جانم کی دے میں پہنچے گا اتنا گیرہ گھڑا ہے دیکھا جائے گا آکڑے پکڑ پکڑ کر گر آ رہے ہوگے کٹ کر گر رہا کر دنوار کی دھاڑ سے زیادہ دیکھ مال سے زیادہ بارے جانم پہ بناوا پلسی راہ اندیرے میں ڈوباوا پلسی راہ چیخو بکار کی آواز اور میرے عمال بیکے تو دیکھا جائے گا میسان عمل پہ دیکھا جائے گا اتنا در بھاگ رہے ہوگے بیکی نہیں مل رہے ہوگے نہ ماں بیٹے کو نکی دے گی نہ بیٹا ماں کو نکی دے گا دیکھا جائے گا چار کامدوں پر لاز کر کبر میں تاپ کر آ جائے گے دیکھا جائے گا دسانبی میں دیکھ نہیں سکتے کبر میں کہہ دیکھیں گے دیکھا جائے گا چینل کی آگ آگوں میں بھر دی جائے گی تباکی پہ گر مر کے اللہ ناراض اس کے ابھی موٹ گئے گا خدا نہ کر سا یہ مان برباد ہو گیا ہے دیکھا جائے گا کبھی سوچا دیکھا جائے گا بات کرتا ہے دیکھا جائے گا کچھ نہیں دیکھا جائے گا مر جائے گا مزاق سمجھا ہوا ہے ہم نے جینے کو مزاق بنائے ہوا ہے جینے کو ارے مرنے کے لئے جیو تم تو جینے کے لئے جی رہے ہو مرنے کے لئے جیو مت بھولو کے مرنا ہے خدا کی قسم مرنا ہے بلے رب کی عزت کی قسم مرنا ہے کبھی بھی مرنا ہے سب رہ جائے گا تم بھلتے دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا کمرے میں چوبا آ جائے تو نہیں دیکھا جاتا کبر کا سب کس سے دیکھا جائے گا کس سے سا آ جائے گا نہیں بولے اسی باتے کیوں بلتے ہیں کیوں بے باقی کرتے ہیں مرنا کرتے ہیں بے پردگی مت کرو دیکھا جائے گا اس طرح کے زندگی مت گزارو جو اللہ اور اس کے رسول کی نام فرمانی ہو یہ تو دیکھا جائے گا سب مت کریں اللہ مجھے بھی سچی تحبہ کی تحبی کرتا کرے اللہ ہم سب کو سچی تحبہ کی تحبی کرتا کرے وَنَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے خالق و مالک کی رحمت کتنی وسیع ہے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنی قوم کو لے کے بارش طلب کرنے کے لیے میدان میں آئے دعا کی خالق و مالک نے جواب دیا اے موسیٰ تری قوم کے اندر ایک ایسا فرد ہے جس نے چالیس سال سے میری مخالفت میں گزاری ہے اس کو نکالو تب مارش ملے گی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے آواز دی یا من حارب اللہ منذ اربعین سنہ اخرج اے اللہ کی مخلوق میں سے وہ شخص جو چالیس سال سے خالق کی نافرمانی میں ڈٹا ہوا ہے یہاں سے نکل جاؤ اللہ کی رحمت برس جائے لیکن اتفاق سے کوئی نہیں نکلا وہ شخص جو چالیس سال اللہ کی مخالفت میں گزار چکا ہے دعائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی نکلائی نہیں سوچتا ہے یہ گناہ کرنے والا تو تو ہی ہے وہاں کھڑے کھڑے خالق و مالک کے سامنے التجا کرتا ہے یا رب میرے رب میں ہی تیرا نافرمان ہوں جس نے چالیس سال سے نافرمانی پہ اپنی زندگی کو لگا رکھا ہے خالق و مالک چالیس سال بھی تو تو نے پردہ ڈالے رکھا آج مجھے زلیل نہ کرنا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے مجھے معاف فرما دے فَنَزَلَ الْمَطَرِ بارش کا نزول ہو گیا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام خالق و مالک سے سوال کرتے ہیں یا رب منعین المطر بارش کہاں سے آئی اس قوم سے نکلا تو کوئی بھی نہیں خالق و مالک نے جواب دیا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام جس شخص کی وجہ سے بارش روکی تھی اب اس کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے ہی بارش دے رہا ہوں قَالَ رَبِّ عَرِنِي اے خالق و مالک اس بندے کو دکھائیے جس کی وجہ سے تو نے بارش کو روکا اور اب بارش تو نے عطا کر دی خالق و مالک نے جواب دیا یا موسیٰ اے موسیٰ چالیس سال تک تو میری نافرمانی کرتا رہا میں نے اس وقت نہیں دکھایا میں نے اس وقت اس کو ظلیل نہیں کیا اب تو توبہ کر چکا ہے میرا مقرب بن گیا ہے اب میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا خالق و مالک تو ایک لمحے میں سچی توبہ کرنے والے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے موسیٰ موسیقی